ہم مولانا کے ذراعے اس میں دو چار فوت ہوگی ایک سکھنچ کیجئے گا میرے پاس رکھنے کے لئے بسم اللہ اعوذ باللہ وین الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اہلہ تمام مومنین اکرام مومنات نوجوانوں بذرگوں بھائیوں اور بہنوں ہر انسان کی فطرت میں یہ بات ہے کہ وہ اپنے رب کو اپنے خدا کو راضی رکھے لیکن یہ بات بھی ذہن نشین رہنا چاہیے کہ خدا کو راضی رکھنے کے لئے رسول کو راضی رکھنا ضروری ہے اور رسول اسلام یہ ارشاد فرما رہے ہیں فاطمہ میرا جدھ ہے جس نے فاطمہ کو ناراج کیا اس نے مجھے ناراج کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کو راضی رکھنے کے لئے رسول کو راضی رکھنا ضروری ہے اور رسول کی رضا حاصل کرنے کے لئے جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کو راضی رکھنا ضروری ہے تو اب جب ان کو راضی رکھنا ضروری ہے تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ کن لوگوں نے شہزادی پر بنت رسول پر زوجہ امیر المومنین پر مادر حسنین پر کن لوگوں نے مظالم ڈھائے نہ یہ کہ صرف دنیا میں مظالم ڈھائے بلکہ ان کی وفات کے بعد بھی ان کی قبر کے اوپر مظالم ڈھائے لہذا اگر ہم فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ کی رضا چاہتے ہیں تو ان کی رضا حاصل کرنے کے لئے ان پر مظالم ڈھانے والوں کے ساتھ ناراضگی کا اظہار ضروری ہے جب ان ناراضگی کا اظہار ضروری ہے تو آئیے چوبیس جون کو ملاک معلومی میں انہدام جنت البقی کے موقع پر جو جلوس نکل رہا ہے اس جلوس میں ہم اس بات کا اظہار کریں کہ ہم شہزادی پر ظلم کرنے والوں کے ساتھ نہیں ہیں بلکہ ان لوگوں کے مخالف ہیں اور شہزادی کی رضا چاہتے ہیں اس لئے اس احتجاجی جلوس میں ہم شریک ہوئے ہیں اور احتجاجی جلوس میں شریک ہو کر اس بات کا ہم ثبوت دیں کہ جن لوگوں نے بھی شہزادی پر مظالم ڈھائے ہیں انہوں نے ظلم کیا ہے اور اس ظلم کے خلاف یہ ہمارا احتجاج اس وقت تک کہ باقی رہے گا کہ جب تک کہ جنت البقی کی تعمیر نہیں ہو جاتی ہے میں سلام کروں گا اس ٹیم کو جس نے اس جلوس کا احتمام کیا اور اس جلوس کی بنیاد ڈالی خداوند عالم اس جلوس کے قائم کرنے والوں کو ہمیشہ ہمیشہ قائم رکھے اور امام قائم کے صدقے میں اس جلوس کی کامیابی کا انجام یہ ہو کہ جنت البقی کی تعمیر جلد جلد ہو جائے لہذا میں سبھی نوجوان بھائیوں سے نوجوان بہنوں سے اپنی ماں سے اپنے بذرگوں سے اس بات کی دستبستہ گدارش کروں گا کہ اپنی بیداری کا ثبوت دیں اس جلوس میں زیادہ سے زیادہ تعداد میں شریک ہو کر تاکہ آپ سے شہزادی بھی راضی ہوں اور ان کے پدر بذرگوار پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی راضی ہوں اور ہمارا خدا بھی راضی ہو جب تک کہ ہم شہزادی کو راضی نہیں کریں گے نہ ہمارا رسول ہم سے راضی ہوگا نہ ہمارا خدا ہم سے راضی ہوگا اور اس جلوس میں شرکت کرنے کے لیے ہم صرف شیعان اہل بیت کو دعوت نہیں دے رہے ہیں بلکہ تمام مسلمان آن عالم کو دعوت دے رہے ہیں اس لیے کہ تمام مسلمان آن عالم کا تعلق رسول کی بیٹی سے ہے اور رسول کی بیٹی کو ہر وہ مسلمان جو محبت رکھتا ہے رسول کی بیٹی سے اس کے لیے لازم ہے کہ اس بات کا ادھار کرنے کے لیے کہ وہ رسول کو راضی رکھنا چاہتا ہے جناب سیدہ کو راضی رکھنا چاہتا ہے اللہ کو راضی رکھنا چاہتا ہے وہ اس جلوس میں شرکت کریں اور شرکت کے اس بات کا ثبوت دیں کہ ہاں وہ خدا اور رسول کو راضی رکھنا چاہتا ہے